سلام علیکم آفاق فاروق کی نئے پروگرام ساتھ آپ کے سامنے ہوں موضوع یقیناً پاکستان ہے اور بہتی انوکھیر اور انٹائلی ڈیفرنٹ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ پہلے تو وفاقی مذہبی امور مثل شکوت صاحب کا میرے خیال میں یہی نام ہے مولانا شکوت صاحب کا انتقال جو پرسرار طور پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے میریٹ اور پارلیمنٹ کے بیٹوین میں جس روڈ پر وہ مجھے حادثہ نہیں نظر آتا ہے ٹریفک حادثہ نہیں ہے وہ اس پہ بات کریں گے اور پھر خان صاحب نے پورا تین سو سی ڈگری پہ جو ٹرن لیا ہے کہ میں ملک کی خاطر موجود احالات کی خاطر سب کے سامنے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور مولانا فضل الرمان نے کہا ہے کہ ہم سیاست ابھی اتنی نہیں گر چکی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور وزیعظم سے سراج الحلق کی ملاقات جو ہے ان سارے موضوعات کو نگرہ حکومتیں اور کیا سینڈی اس پہ بات کریں گے دیکھیں جی سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ نے جو صورتحال پیدا کر دیا ہے کہ تمام حکومت کو کنٹرول کرنا شکر دیا ہے جو رانسل اللہ نے کہا ہے کہ پیسے سٹیٹ بینک ڈے بھی دے جو اس نے کہا ہے تو ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے اور ایسا ہی ہوگا اور عمران خان کو اس کا اندازہ ہو چکا ہے یہ جو مومنٹ ہے مولانا سراج الحلق کی اسد اشد 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 ملاقات کے بعد کہ پرائم منسٹر سے ملنا پھر عمران خان کے پاس جانا اس کا مطلب ہے کہ اندازہ ہو گیا ہے خان صاحب کو کہ اب فیصلے ہو چکے ہیں کہ انتقابات نہیں ہوں گے اور خان صاحب کو باہر رکھنا ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب کن بنیادوں پر یہ ان کو سمجھ میں آئی ہے پھر اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وفا کی مذہبی انمور مولانا صاحب کی جو ٹریفک حاصل میں موت ہے اور جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جی جو گاڑی تھی وہ جس نے مارا ہٹ کیا کہ مولانا تو اپنی گاڑی میں اکیلے ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے میریٹ سے نکل کر پارلیمنٹ سیکرٹی ہے تک جو بدن مائل ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے وہاں سے واکنگ ڈسٹنس بنتا ہے اور یہاں اتنی زیادہ پولیس کی موومنٹ کہنا چاہیے وی وی آئی پی ایریا ہے بلکل ہوتیل سے لے کر کہ فارنر بھی بے تہاشا ہوتے ہیں پھر دہشیزدی کا محل ذہن ملائی ہے پارلیمنٹ برابر میں ہے پورا ایریا موس سینسٹیو ریڈ ایریا جسے کہتے ہیں ریڈ زون یہ اسی میں ہی آتا ہے وہاں پر جو گاڑیوں کی سپیڈ اور رفتار ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہاں اتنی زور سے گاڑی جس میں ایک کمپنی کی گاڑی کوسٹر ٹائپ گاڑی وہ ایسے مارے ٹھیک ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا پھر مولانا کا تعلق لکی مروض سے جہاں اس طرح پینٹریشن ہے تالبان کی بڑے پیمانے پر پورے ایریا میں مولانا کی جو پارٹی ہے مولانا حضر رحمان صاحب کی تالبان کا ایک ریلیشن ایک پرانا کہ کس کے کہاں کیا تعلق آتے ہیں اور کیا سیچویشن ہے تو بارحل اچھا پھر جو جس طرح سے خبر مختلف چینلز پہ آ رہی ہے کہ جی ایک اکسیڈنٹ ہوا انتقال ہو گیا اور جس طرح خبر کو روکا جا رہا ہے مطلب ایک وفاقی وزید ایک بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے ایک بڑا نام ہوتا ہے پھر ان کی ایک کنٹورورسی بھی رہی ہے پچھلے دونوں کے ایک خاتون کو ہچ ڈائریکٹر لگایا جا رہا تھا جو انہوں نے سوالات کیے کہ حضور کے دور میں بتائیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ اس طرح ڈائریکٹر بنی ہو things like that آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو تو یہ ایک پرسرات سمجھے بالکل ایسا مرڈر مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو یاد ہو مشرف کے دور میں ائر چیف کا کریش ہوا تھا میر مصحف کا اور جن کے بارے میں مجھے یاد پڑھتا ہے جو میں نے اپنے اخبار میں اقبر دی تھی اور تو کہیں نہیں آئی تھی کہ یہ connection تھا ٹیررزم کی جنگ سے القاعدہ اور امریکہ مخالفت اور بڑی خاموشی سے ان کو بھی نفرہ دیا گیا تھا اور ان کی بھی کل تدفین ہو جائے گی لکی مروت میں تو اس کے پیچھے کیا کہانی آئیں آنے والے دنوں میں سب سامنے آ جائیں گی اب اچانک بولان سراج الہف جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی مسئلی نون اور یہ پیپرس پارٹی مسائل کا ذمہ دار ہے اور انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے لوٹ آیا ہے کھایا ہے اچانک ان کا ایکٹیو ہونا کیسا دومت سے ملے تھے پیچھے دو پہلے وہ پرائیم سٹر آنس گئے ان سے اجازت لیے کہ جی اگر آپ تیار ہو تو امران سے بھی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا ہے آپ کوشش کر کے دیکھ لیں مگر آرسے درداری پہلے کہے چکے ہیں کہ he is the prime minister if you remember guys کہ پارلیمنٹ میں کہ you have to come to see him he is the prime minister کہ آپ کو آنا ہوگا بات کرنے کے لیے وہ امران خان جو کہتا ہے کہ اگر مذاقلات ہوں گے میں تو نہیں جاؤں گا میرے لوگ جائیں گے اب وہ کہتے ہیں کہ میں سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں دیکھیں سیکیورٹی کونسیل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا پہلا اجلاس ہوا اس کا جو پریسٹیز آیا if you guys remember میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ پورا پریسٹیز جو ہے اگر آنانسمنٹ پڑے تو پی ٹی آئی کے خلاف ہے کہ تالبان کیسے آئے واپس انہیں کیسے لائے گیا کیسے بٹھایا گیا اور فوج کی کون توہین کر رہا ہے اور کس طرح سے فوج کو گندہ کیا جا رہا ہے کون لوگ کر رہے ہیں سب کو بتایا تو خاصہ پہل دام ہے کل پھر جو ان کیمرہ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا اور آرمی چیف آئی ایس آئی چیف سب وہاں پر موجود تھے اور جو گفتگو ہوئی اور پھر وہی کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور جمہوریتی ملک مسائل کا حال ہے کانسٹوٹیوشن ساری چیزیں تو خاصہ پہ یہ پتہ چل گیا اندازہ ہو گیا اچھا پھر میں نے کل آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نگرہ حکومتیں جو انتخابات کے حوالے سے جب یہ فیڈل گورنمنٹ ختم ہوگی جو نئے نگرہ آئیں گے وہ کنٹینیو کریں گے وہ ہی ٹیکنوکریٹس ہوں گے اور وہ ہی آہ نیشنل گورنمنٹ کا جو ایک کانسٹوٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں کل پاکستان کے تیزہ نگار ہونے ہیں ایک دن کے بعد کہ جی ان میں جو چہرے آئیں گے اس کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انتخابات ساٹھ دن میں کروانے آئے ہیں یا یہ کنٹینیو کریں گے تو اب جیسے میں نے بیگننگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب کی حکومت بن رہی تھی نکرہ تو میں نے بتایا تھا کہ محسن نقوی تین مہنے کے لیے نہیں ہے یہ نام امکرات میں سے جتنا میں سمجھ سکتا ہوں جانتا ہوں تو آنے والے چہرے یقیناً آپ کو بتا دیں گے اب دیکھیں انتخابات کیوں نہیں ہوں گے جو یہ سپریم کورٹ نہیں سمجھ رہی ہے کیونکہ یہ تو رانڈو ہے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور چار پانچ یہ سات جج ہیں یا چھ جج ہیں یا آٹھ جج ہیں یہ فل کورٹ بنانے سے کیوں ڈرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بھی ان کا کم ہو گیا اور پیچھے سے کسی نے پوش کر دیا تو ان کا کھیل بگڑ جائے گا اس لیے یہ پورا فل بینچ نہیں بناتے اور انہوں نے بار کو بھی نظرانداز کر دیا حکومت کو بھی نظرانداز کر دیا سویل سوسائیٹی کو بھی نظرانداز کر دیا مگر فل کورٹ نہیں بنایا جس سے یہ گندگی بڑھی اور ایک ہنگامہ شروع ہوا اور اب اتداز جیسے لوگ اچھا اتداز کے بارے میں ذہن میں رکھیں میں نہیں کہنا چاہتا ہو تو خود بتا دیا محترم عاصف زرزارین حمید مبیر کے انٹریویو میں کہ جب تحریک بحالی عدلیہ جو نوازشیف جسے لیٹ کر رہے تھے کہ اتداز تو کہیں اور سے آگ لے رہے تھے آرڈر لے رہے تھے تو یہ ہمیشہ سے نوازشیف سے تو خار کھاتے ہیں وہ ایک دفتان پہلے میں آپ کو سنا چکا ہو تو اب جو صورتحال ہے اس کی وجہ سمجھے کہ یہ انتخابات کیوں نہیں ہوں گے اور عمران خان وہ جلدی ہے کہ انتخابات ہو جائیں سب کو پتا ہے جو عمران کو فالو کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں سروے بھی آ چکے ہیں کہ خان صاحب آ جائیں تو ایکانومی نہیں درست ہو نہیں اچھا پھر خان صاحب تو خواب دیکھتے ہیں خواب دکھاتے ہیں ڈلوجنل آدمی ہے مطلب سب کو پتا ہے نا ساڑھے تین چار سال کی کارسکردگی سب کے سامنے چھوڑ دیں سب یہ حکومت کیا کہتی ہے وہ کوئی ایک پروجیک بتا دیں جتنا انہوں نے قرضہ لیا کوئی ایک پروجیک جس پہ وہ فخر سے بتائیں کہ جناب یہ کارنامہ میری حکومت نے کیا وہ چار سال ساڑھے تین پونے چار سال جو بھی تھے پچھلی حکومت پہ الزام لگاتے رہے جیسے اب یہ لگا رہے ہیں اور رونے ہی روتے رہے جبکہ ان کے دوران اس دوران جو ہے نا چینی سکنڈل بھی آیا پیٹرول بھی آیا گیس اسکنڈل بھی آیا آٹا اسکنڈل بھی آیا دواؤں کے اسکنڈل بھی آیا لوٹ مارکی پھر بزدار اور کے پی کے کا پرائم اسٹر آہ وزرعالہ اور بنی گالہ سے لے کر جو چونیاں تھی فرہا گوگی سب کچھ موجود ہے نا فارن فنڈنگ ریاض ملک کو جو پیسے واپس جی ہے کے ہی الیکٹرک کے ساتھ جو چیزیں سامنے آئیں وہ سب کو معلوم ہے تو پھر خان صاحب کا ابھی بھی کوئی ایزنڈہ تو نہیں پیش کر سکے ایکنومک کے جناب میں اس طرح سے اور پھر جو سوشو پولٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں کوئی حکومت خان صاحب ایک لمحے کو ماننے جیت گئے نا جیت جائیں گے پنجاب سے جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں میرا دل نہیں مانتا یہ بات جو پولرائزیشن ہے اس میں اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جیتے گا مان لیتے ہیں خان صاحب جیت گئے تو اپوزیشن زندہ دفن ہو جائے گی یا خان صاحب اتنے نرم ہو جائیں گے سیاست دان ہو جائیں گے سمجھدار ہو جائیں گے کہ انہیں یقین ہو کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو معاملات اور خرابی ہونے ہیں نا ایکانومی تو آج آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ جو چیزیں خرابی نظر آتی اس میں ایک پولٹیکل جو پولرائزیشن ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اب دیکھیں آج آئی ایم ایف نے کہا کہ جی پاکستان نے آلماست شرائط پولی کر دی ہیں مگر پاکستان کو فیصلہ کن بنیادی اصلاحات کرنی ہوں گی ٹیکس ریفارم اور جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ درست کرنے ہوں گے آپ کے خیال میں جو حکومتیں آٹا باٹنے پر یقین رکھتی ہوں اور جو حکومتیں آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے توڑ دیتی ہوں کہ عوام سے ووٹ لینے کے لیے سبسیڈریز دینی ہے اور پیٹرول کی مارک جو انٹرنیشنل مارکٹ کی قیمت ہے اس سے بھی گرا کر عام لوگوں کو پہنچانا شو کر دیں وہ کوئی بڑا ڈیسیڈن لے سکتی ہیں جس میں عوام چلدہ اٹھے اور خاص کر اس ملک میں جہاں لوگ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے جہاں ٹوٹل سولہ سترہ لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہوں چوبیس پچھس کروڑ میں سے تو اور پھر لڑائیاں ہو آپس میں ایک اپورشین حکومت میں کوئی تعلق نہ ہو اور موقع ایک انتدار میں ہو جیسے خان صاحب آج کی مہنگائی کا فائدہ اٹھا کر گندہ کر رہے ہیں ان حکومتوں کو ان ساری چیزوں پر غور کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی ایسی رفعام کرے جو نرسہ مارا رہا ہوں نے انڈیا میں کیا تھا من مہن سنگھ جب وہ فیناس منسٹر تھے اور ہندوستان دیوالی کے قریب تھا اور سونا بھیج رہا تھا انڈیا سے انگلینڈ تو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ جس میں اتنی کرا جو کہ اپنی اقتدار کو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ریاست بچائی ریاست نہیں بچائی ان کو اندازہ ہی نہیں تھا اپنے موں سے بانتے ہیں نا اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے یہ مر جاتے کبھی نہ لیتے اور کوئی راستہ ڈھونتے فیر رمیت کا راستہ روکنے کے لیے تو دیکھیں جناب نگرا ہی لائے جائیں گے قومی حکومت کے نام پر ٹیکنوکریٹس کے نام پر جو بنیادی ریفارم اب جو ضرورت ہیں اگر یہ ریاست چلنی ہے بچنی ہے اور اسے قوموں کی برادری میں بھیکاری کے طور پہ نہیں ایک اسٹیبل ریاست کے طور پہ ہے کہ بہت بڑی ایکانومی نہیں ہے مگر نارمل ہے گزارہ کر سکتی ہے زندہ رہ سکتی ہے بنگلہ دیش کی طرح تو رہ سکتی ہے کم از کم تو وہ قومی حکومت اور یا ٹیکنوکریٹس جو بھی کہیں وہی آکر یہ ریفارم لے سکتے ہیں اور ان کو شٹ اپ کال دی جائے گی ان سے کنسنسز بھی لیا جائے گا اور وہ طریقہ نکالے جائیں گے عدالت کے طرق کے جو ریفارم ہوں گی انہیں کوئی آکے چھیڑے گا نہیں ان کے ساتھ ہی آگے جائے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ دو ڈھائی سال سے پہلے مجھے نہیں نظر آتے والا عالم بے ثواب ٹھیک ہے کوئی جمہوریت پسند نہیں چاہے گا کہ نظام ایسی چلتا رہے مگر جب ریاست کا وجود خطر میں پڑ جائے اچھا پھر آج اس آئین کو کوئی مانتا ہے آرمی اسٹیبلشٹ نے کبھی مانا یا اس عدلیہ نے اس آئین کے مطابق کبھی فیصلے کیے یا ان سیاستدانوں نے جمہوری حکومت نے جب قائم ہوئی کہ ایک تو جی ان کا دباؤ تھا پھر ان کے اپنا جو بیہیوئر ہے ایڈیچیوٹ ہے کیا وہ این آئین کے مطابق ہے تو آئین تو صرف آپ کو مجھے دکھانے کے لیے رہا ہے یہ جب ہی ویل پراپرلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ جب چیزیں نارمل حالات میں ہوں ایک دوسرے پر خوفناک ایک دوسرے کا دباؤ نہ ہو کہ یہ کریں گے تو برباد ہو جائیں گے اور یہ کریں گے تو ملک خراب ہوگا مگر ہمیں ووٹ مل جائے گا تو یہ معاملات اسی شکل میں درست ہو سکتے ہیں کہ جب ایک کانسٹینٹ ایک کانسٹینٹ اکنومک پالیسی ہو جس پر لوگ کم از کم زندہ رہنا سیکھیں دیکھیں امریکہ میں کوئی دکان کوئی مکان کوئی کمپنی حکومت کی مرضی کے بغیر نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے اگر بینک اکاؤنٹ اس کا نہیں ہے اور اس کا کاروبار دیکھیں یہاں پر جو ریسٹوئنٹ ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر کیش پر کام کرتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ دیسی ریسٹوئنٹوں کی بات کر رہا ہوں کہ جناب وہ انویٹری دیکھ کے بتا دیتے ہیں ان کی رسیدوں سے دیکھ کے بتا دیتے ہیں اور وہ بہت پیچھے تک جا کے چیک کرتے ہیں کہ تم نے اتنے کا مال لیا تم نے اتنے کا بیچا تو یہ رقم کہاں ہے وہ ایک ایک چیز سامنے لے آتے ہیں تو جناب جب تک ہمارے ہاں بھی ایف بی آر ایسے کام نہیں کرے گا ایسا ڈیفینس میں مالیت مکان کی جو ہے وہ امریکہ کے لانگ آلینڈ اور شگر لینڈ کی پرائس پہ ہے یا ہالی ووڈ کے علاقے میں جو مکانات ہیں یا راک لینڈ کانٹی نیویارک میں مکانات ہیں ان کی قیمت پر ہیں مگر آپ کہیں ٹیکس دے رہے ہیں تیس ہزار چھتی ہزار مطلب ہو بیس کروڑ روپے کی کوٹھی ہے اور ٹیکس جو ہے یہاں بیس ہزار سے کم ایسی کوٹھی کا پھر تصور میں نہیں کر سکتا ٹیکس کا جناب آپ کے پاس دولت کے ڈھیڑ لگی میں مگر آپ کیش کے اندر ادھر سے ادھر مال کر رہے ہیں تین کروڑ یہاں دے رہے ہیں سوا دو کروڑ روپے دوبائی میں ڈالر کی شکل میں لے رہے ہیں اس ملک کی ایکانومی چل سکتی ہے یہ اس ملک جو سنگر ہیں وہ بہار سے دو ملین ڈالر لے کر آ رہے ہیں شورس کر کے مگر وہ اپنے ملک میں ان کا اکاؤنٹ میں بیس ہزار پی شوٹ ہے سارا پیسہ ان کو دوبائی میں پڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے ہیرو بھی ہیں ان کے پاس بیس کروڑ روپے کی گاڑی بھی ہے مگر ان کے ٹیکس دے بیس ہزار روپے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے ایسے اگر پرچون کی دکان ہے اگر اس نے پانچ سو روپے بچائے ہیں تو اس سے دو سو روپے ٹیکس دینا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی میں تو ٹیکس نہیں دے سکتا ہے کیسے نہیں دے سکتا ہے تو سڑک استعمال کرتا ہے پھر ریاست کا بیہ بیئر بھی چینج ہونا ہوگا کہ جناب وہ ہر کام میں پیسے کھا لیتے ہیں کرپشن کی آخری حدود پر جا کے آپ لوگ کھڑے ہو گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ موجود سیچویشن میں یہ ریاست جو ایٹمی ریاست بھی ہے جو سیکیورٹی اسٹیٹ بھی بنی ہوئی ہے جس کے دونوں بارڈر انسیکیور ہو چکے ہیں جس میں دہشت گردی بھی موجود ہے اور کشمیر ایشو بھی سیٹل کرنا ہے اور دنیا میں وقار سے کھڑے بھی رہنا ہے اور بھی کٹکرا بھی ہاتھ پر پکڑا ہوا ہے نہیں دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ انڈیا سے معاملہ درست کرنے پڑیں گے وہ آپ کو نگرانوں کی میں میں جانتا ہوں میں ابھی نہیں بتاؤں گا وہ آنے والے دنوں جب نگران حکومتیں بنیں گی وفاق میں سندھ میں اور بلدستان میں تو آپ کو نظر آ جائے گا آپ دیکھ لیں گے اب میں آخر میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو ابھی بیان آیا ہے بریٹ شرمن کا جو ہیومن رائٹس کمیٹی کے کانگریس میں چیئر پرسن ہیں اور لاؤس انجلس سے ممبر کانگریس ہیں کہ جناب میں امران کی حمایت میں مخالف حمایت میں کوئی بیان نہیں دیا ہے میں نے تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بریٹونی بلنکن کو خط دکھا ہے یہ بیان انہوں نے یوں دیا ہے ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو ایک کونسپٹ ہے نا پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی کہ جی سوارے امریکن پاکستانی کے ریڈیا یورپین سب کے سب جو ہے خاصہ آپ کے حمایت میں that's not true اب لوگوں کو یہاں بھی awareness کے ساتھ تشویش شروع ہو چکی ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں جس پہمانے پہ پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی سے امیدیں لگائے ہوئے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو وہ بلیٹ شرمن کو جو میری تلاتے ہیں بڑے پہمانے پہ ایمیلز گئے ہیں خد گئے ہیں اور یہ بتایا جائے کہ آپ پارٹیزن جو ہے ایک پارٹی کے ساتھ نہ کھڑے ہوں آپ پوری یونائٹس ٹیٹ کی کانگریس میں پاکستانی کمیونٹی بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے نہ ہونے کے برابر ووٹ سے ہی بہت بڑے پیمانے پہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں اور جو آدمی آپ کو استعمال کر رہا ہے یا جس کے کہنے پہ کر رہا ہے اس کے تعلقات آپ سے پتا ہے وہ پیسے کہاں سے لاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں تو اس ساری روشنی میں یہ بیان دیا گیا ہے اور جو خلم ظلم خلیل ذات نے ابھی بیان دیا ہے کہ جناب کہ میں مسٹر ٹین پرسنٹ سے کیونکہ وزاری نے یہ کہہ دیا ہے نا کہ خلیل ظلم ذات کیا ہے وہ تو کسی کا تنخواہ دار ہے کسی کے کہنے پہ یہ کر رہا ہے ایک ٹیزنگ کیتی تو انہوں نے بلبلہ کے کہ میں نے تو پاکستان میں جو ٹری لیول اور ٹری ڈائمنشن کرائسز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو مشورید دیئے ہیں اور میں تو کسی آکانہ لاو بیسٹ ہوں اور نہ میں کسی کا ایجنٹ ہوں نہ میں کسی کا تنخواہ دار ہوں اور رضا دائی صاحب پہ ٹونڈنگ کی اس کے علاوہ اس بیان کی کوئی حصی اتنی ہے وہ تو پاکستانی میڈیا اس کو ہائپ دے رہا ہے دکھا رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے وہ مجھے معلوم ہے مگر الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ کے ہاتھ میں سالیڈ پروف نہ ہو تو آج کے لیے تنہ بہت ہے انشاءاللہ آپ سے کل گفتی ہوگی اللہ آپ